بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یزید بن معاویہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کی بیٹی دردہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو دردہ نے اس کو رد کر دیا اس وقت یزید کے یہاں بیٹھنے والوں میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تم مجھے اجازت دو کہ میں اس سے نکاح کرلوں یزید نے کہا دور ہو تمہارا ناس ہو جائے اس آدمی نے دوبارہ کہا کہ مجھے اجازت دو اللہ تمہارا بھلا کرے یزید نے کہا بہت اچھا راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے پیغام دیا تو حضرت ابو دردہ نے اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کا چرچہ ہوا کہ یزید نے ابو دردہ کو پیغام دیا تو انہوں نے رد کر دیا اور کمزور مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پیغام دیا تو انہوں نے اس سے نکاح کر دیا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ نے یہ سن کر کہا میں نے اس معاملہ میں دردہ کا لحاظ کیا دردہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جب اس کے سرانے خسی غلام کھڑے ہوتے اور وہ ایسے گھروں کو دیکھتی جس میں اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اس میں اس وقت اس کا دین کہاں رہ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مومن کو اپنی اولاد کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے مومن کو چاہیے وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے وہ ان کے دنیا کے مستقبل سے زیادہ ان کی آخرت کے مستقبل کے لئے فکر مند ہو مومن کو چاہیے وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لئے فکر مند ہو جائیں